کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گے اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور ہم کسی قدر خوف اور ٹھوک اور مال اور جانوں اور میبوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مسئیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی انہائیتی ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے اور یہی سیرے رستے پر ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتی ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آو گے کوئی مسئیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کیا تم لوگ صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے اے اہل ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی عیزہ کی باتیں سنو گے تو اگر صبر اور پرہزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی حمد کے کام ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلہ میں فسا دیا جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے تو تمہارے اپنے کرتوتوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے اور تم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددکار کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ثوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد انطریب آیا جاتی ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا پرے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاقضہ نہ کیجو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تُو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کرو